اسلام علیکم قربان ٹی وی میں آپ کو خوش آمدی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رومن رینز لیو کیمیا کی وجہ سے ڈبلیو ڈبلیو ای کو چھوڑے چار ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور سابق چیمپئن اس عرصے کے دوران مکمل طور پر خاموش رہے مگر اب سابق ڈبلیو ڈبلیو ای یونیورسل چیمپئن ایک بار پھر رنگ میں واپس لوٹ رہے ہیں اور ایک اہم اعلان کرنے والے ہیں یہ بات ڈبلیو ڈبلیو ای کے چیرمین ونس مکمہن نے ایک ٹویٹ میں بتائی کہ رومن رینز منڈے نائٹ راو میں آ کر اپنے فینز کے سامنے کچھ اہم اعلان کریں گے اپنی بیماری کے اعلان کے بعد سے ہی رومن رینز خاموشی سے علاج کرا رہے ہیں جبکہ ہابز اینڈ شاہ کے ذریعے ہالی وڈ میں ڈیبیو بھی کر رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں ونس مکمہن نے بتایا کہ رومن رینز راو میں کینسر کے خلاف لڑائی کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کریں گے مگر ریسلنگ سٹار کیا اعلان کر سکتے ہیں اس بارے میں فی الحال بس اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں جیسے اس بات کا امکان ہے کہ رومن رینز اعلان کریں گے کہ وہ دوسری بار لیوکیمیا کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور وہ بہت جلد ڈیبیو ڈیبیو ای میں واپسی کرنے والے ہیں اصل میں چند ماہ کے دوران ریسلر کے کئی دوستوں نے بتایا ہے کہ رومن رینز کے علاج میں کافی بہتری ہوئی ہے اور وہ جلد واپسی کریں گے تاہم فول ٹائم ریسلر کے طور پر وہ کیسے کب واپس آتے ہیں اس میں ابھی کچھ مہینے لگ جائیں گے مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اعلان کریں گے کہ علاج کے لیے انہیں کافی عرصہ لگ سکتا ہے اور ان کی واپسی اس سال بھی ممکن نہیں ہو سکے گی یا وہ مکمل ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں اب وہ کیا بتاتے ہیں یہ تو پیر کی شب کو معلوم ہو جائے گا مگر دوسری جانب رومن رینز کے جو ٹرینر ہیں ڈیوڈ گونایا ان افواہوں کی تقویت دی ہے کہ مقبول ریسلر جلد رنگ میں واپسی کرنے والے ہیں ٹرینر نے رومن رینز کے ساتھ ایک تصویر انسٹاگرام پر شیئر کی ہے جس میں انہوں نے ریسلر کی ٹریننگ پر بات کی ہے ٹرینر نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہوائی میں رومن رینز کو ٹریننگ سہولیات فراہم کی ہیں میں نے اتنا بڑا سٹار بہت زیادہ خوش مزاج ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم انہیں ایسا مقام فراہم کیا جہاں انہیں رنگ میں واپسی کے لیے تربیت دینے میں ہمیں مدد مل رہی ہے تاہم ٹرینر نے پوسٹ کے کمنٹس میں رومن رینز کی واپسی کے بارے میں وضاحت کرتے ہو لکھا ہے کہ وہ ابھی بھی مرض سے ریکاور ہو رہی ہیں اور آئندہ چند ماہ تک ایکشن میں دکھائی نہیں دیں گے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خون کا کینسر کیا ہوتا ہے جس کا سامنا وہ دوبارہ کر رہی ہے اور علاج کر آ رہی ہے میں نے ان کے ساتھ ورک آؤٹ کیا ہے اور وہ بہت ایسا ایسا بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو دوستو یہ ہے آپ کے فیورٹ سپر سٹار رومن رینز کے بارے میں ابھی کی جو اپ ڈیٹ ہیں امید ہے آپ ریسلنگ کے رومن رینز کے اگر فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کے فین کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور چینل پر نئے ہے تو بالکل فری میں سبسکرائب کر لیں بیل لائک انکہ تبا لیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس بھی آپ تک موسیقی موسیقی